اسلام علیکم ویڈیو میں لائٹ سو سیکس ہیریٹیج چکن بریڈ اور لائٹ سو سیکس کمرشل کی باتیں ہوں گی کہ کس بنیاد پہ ہم دونوں میں فرق کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو چکنز ہمیں دستیاب ہیں یا جو ہم نے منگوائے ہیں یہ ہیریٹیج ہیں یا یہ کمرشل ہیں مارکیٹ ویلیو کی باتیں ہوں گی ان کی پرائس کے ہائی ہونے کی باتیں ہوں گی کہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کے علم میں اضافہ کرتے چلو کہ ہیریٹیج بریڈز پروڈیوس کرنے سے پہلے پیدا کرنے سے پہلے پیور بلڈ لائنز پیدا کی جاتی ہیں سادہ لفظوں میں بات کروں تو سائنس دانوں کی سالہ سال محنت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے اور یہ وراثتی بریڈز ہوتی ہیں ان کے کچھ اپنے ہی کریکٹریسٹکس ہوتے جو آگے چل کے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا واضح طور پر فرق کی بات کریں تو جو لائٹ سوسیکس ہیریٹیج چکنز ہوتے ہیں ان کی جب آپ ٹانگیں دیکھتے ہیں ان کے جب پنجیں دیکھتے ہیں آپ تو ان کے اوپر آپ کو پنک کلر یا لائٹ پنک کلر نظر آتا ہے جبکہ جو آپ کے پاس کمرشل چکنز آتے ہیں ان کی جب ٹانگو کی رنگت آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو وائٹ کلر میں یا پھر زیادہ تر ییلوش کلر میں یا لائٹ ییلوش کلر میں دستیاب ہوتی ہیں وہ پیور پنکش نہیں ہوتی جیسے کہ ہیریٹیج کی ہوتی ہیں جو پیور بلڈ لائن ہوتی ہے اس کے اندر جو کریکٹریسٹکس رکھے جاتے ہیں وہ اس بنیاد پہ رکھے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ لائٹ سوسیکس ہیریٹیج چکنز اس مقصد کے لیے پیدا کرنے ہیں کہ یہ بہترین قسم کی انڈو کی مقدار زبردست قسم کا ذائقے والا اور بہترین قسم کی غزائیت والا گوشت اس آنر کو دے گا اس بندے کو دے گا جو اس بریڈ کو لے کے آگے چلے گا جو آپ کے پاس بینٹم سائز میں آتے ہیں یا پھر آپ کے پاس جو ہریٹیج چکنز ہوتے ہیں ان کو اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں تو جہاں پہ ان کا گردن کا ایریا ہوتا ہے اور جو دم والا ایریا ہوتا ہے وہاں پہ ان کے سٹرائپس بنی ہوتی ہیں وہاں پہ ان کے کالے کالے سے بال ہوتے ہیں جبکہ جو کمرشل چکنز ہوتے ہیں ان کی جو وینٹ ایریا ہوتا ہے جو بیک ریجن ہوتا ہے وہاں پہ بھی آپ کو کالے بال نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی جیسے جیسے باڈی پیچھے کی جنب چلتی ہے آپ اس کی سینے کی ہڈی سے لے کے پیچھے کی جنب چلتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو کالے کالے بال وہاں پہ آپ کو دبے سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ جو پیور ہیریٹیج چکنز ہوتے ہیں ان میں یہ چیز نہیں ہوتی اس کے علاوہ سائز کا ڈیفرنس ہوتا ہے کہ جو کمرشل چکنز ہوتے ہیں اس میں فی میل کا اور میل کا باڈی ویٹ اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ ہیریٹیج چکنز کا ہوتا ہے تین کلو سارا تین کلو فی میل اور میل کا چار سوا چار ساڈے چار باز کا پانچ کلو سے بھی آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ ایمپارٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم نے ان کے ویٹ کو کنٹرول کرنا ہے کیونکہ ویٹ اگر تو آپ چکنز رکھ رہے ہیں گوشت کے پرپس کے لیے تو اس کے لیے پھر وہ جتنا مرضی ویٹ آگے جاتا جائے وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے فائدہ ماند ہے لیکن اگر آپ انہیں بریڈنگ پرپس کے لیے رکھ رہے ہیں آپ انہیں انڈو کے لیے رکھ لیں تو اس صورت میں آپ کو ان کا ویٹ کنٹرول کرنا پڑتا ہے جب بھی آپ باہر سے چکنز مگوائیں ہیریٹیج چکنز آگے ان کے آپ نے فرٹائل ایک سیل کرنے ہوں یا چک سیل کرنے ہوں تو ویٹ کو کنٹرول کرنا یہ اس لیے امپارٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ جتنا زیادہ باڈی ویٹ ہوتا جائے گا اتنا ان کو آپس میں بریڈنگ کے مسائل ہوتے جائیں گے اتنی ان کی چک کوالٹی ریڈیوس ہوتی جائے گی جتنا ویٹ زیادہ ہوگا اتنے آپ کو نمبر آف ایکز کم مصول ہوتے جائیں گے تو یہ بنیادی ڈیفرنسیز ہوتے ہیں جو شروع میں میں نے آپ کو بتائے لائٹ سو سکس ہیریٹیج میں اور کمرشل چکنز میں اب یہاں پہ ایک اور امپارٹنٹ بات میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلو کہ آنے والی اگلی نسل میں ایف ون میں یا جو ان کی پراجنی ہوتی ہے ان ہیریٹیج چکنز کی اس میں چکس کی کوالٹی کو بہترین بنانے کے لیے انڈو کی اچھی مقدار لینے کے لیے مختلف جگوں سے میل اور فی میل دونوں ہیریٹیج چکنز کو پرچیز کیا جاتا ہے ایک ہی جگہ سے ایک ہی بریڈ جو سائنسدانوں نے پیدا کی ہوئی ہے اس کو ہریدنے سے زیادہ ترجیح اس بات کو دی جاتی ہے کہ ایک جگہ سے ہم میل پرچیز کر لیں اور دوسری جگہ سے جن کے پاس پیور بلڈ لائن ہے جن کے پاس پیور پیرنٹ سٹاک ہے ان سے ہم فی میلز لے لیں اب یہ جو میل اور فی میل چکنز ہم نے لیے ہیں آگے ہم جب ان کی کراسنگ کروائیں گے تو ہلکا پھلکا بلڈ چینج ہونے کے وجہ سے اگلی جو پراجنی آتی ہے وہ بہترین قسم کی خصوصیات کی حامل ہوتی ہے یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایسی نسل پیدا کرنے کا کہ جس سے ہم کو اچھی مقدار میں انڈے بھی حاصل ہوں جس کی نسل بھی اچھی کوالٹی کی ہو اور جس کا گوشت بھی غزائیت سے برپور ہو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کی پرائس بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ پاکستان کے اندر موجود تو ہے لیکن جو ہیریٹیج چکنز ہوتے ہیں جو ہیریٹیج بریڈز ہیں وہ آپ کو بہت کم دستیاب ہوتی ہیں کیونکہ ایک ایک بریڈنگ پیر کی جو پرائس ہوتی ہے وہ لاکھوں کے قریب ہوتی ہے اور اس طرح سے ہم اسے چھوٹے پمانے پر لو سکیل پر بیک یارڈ چکن ریزنگ کی طور پر ہم انہیں افورڈ نہیں کر پاتے اس لیے ہم پریفر کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے پاس کمرشل چکنز لے لیں یا ان کے ایگز وغیرہ لے لیں اور ان کو آگے ریئر کریں اور ہم اپنی چھوٹی موٹی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کرتے پھریں لائک گوشت کے لیے ایگز کی سپلائی کے لیے ان کی پریسیز بہت زیادہ ہائی ہونا اس وجہ سے یہ ہر بندے کے لیے موضوع نہیں ہے لیکن میں بات کروں اگر ان کی ایمینٹی کی تو یہ جتنے بھی آپ کے پاس یہ کمرشل چکنز آتے ہیں یہ آغاز میں جس وقت ان کو پروڈیوز کیا گیا تھا جب ان کی پیور بلڈ لائنز بنائی گئی تھی تو بیسیکلی اس وقت ان کو فری رینچ ایریا میں رکھنا ان کی صحت کو بہتر کرنے کے لیے تھا اور یہ اس ماحول میں آستہ آستہ ایڈاپٹ کرتے گے اس ماحول کو آستہ آستہ اس میں ایڈجسٹ ہوتے گے تو آپ بھی اس طرح کے چکنز کو جب بھی تھوڑا سا فری ایریا یا فری رومنگ سپیس پروائیڈ کرتے ہیں تو اس وقت یہ آپ کو بھی بہترین قسم کی پروڈکشن دیتے ہیں ان کا لائف سپین بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ایکچولی ہیریٹیج چکنز جو ہوتے ہیں وہ ان کا جو بیسیک پرپس ہی آپس میں یہی ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پہ ہیریٹیج کے لائے جاتے ہیں کہ وہ آپس میں میٹنگ کرتے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کی آرٹیفیشل انسیمنیشن ہم نہیں کرتے ان کا جو گروہ ریٹ ہوتا ہے وہ ذرا سلو ہوتا ہے دوسرے چکنز کی نسبت اور یہ بماریوں کے حلاف بہترین قسم کی مدافعت رکھتے ہیں بریڈنگ ان کی آپس میں بڑی زبردست قسم کی ہوتی ہے اور ان کا ویٹ گین بھی آستہ آستہ آرہا ہوتا ہے اور آپ کو نمبر ایگز بھی یہ کم تعداد میں دیتے ہیں لیکن ان سے ایگز کی تعداد زیادہ لینے کے لیے ان کو جلدی پیوبرٹی کی ایج پہنچانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ وہ والا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا کہ آپ فی میلز کہیں اور سے پرچیز کرتے ہیں اور میلز کو کہیں اور سے پرچیز کرتے ہیں پھر ان کی آپس میں کراسنگ کروا کے آپ آگے اس طرح کی پراجنی لیتے ہیں کہ جن سے آپ کو بہترین قسم کے ریزلٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں پیور لائٹ سو سیکس بریڈ کا ایمیون سٹیٹس ایمیون پروفائل ہائی ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو وہ ماحول کے اندر ایڈجسٹ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتی موسم سرما کے اندر ان کے جسم کے اوپر پلمیج بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے پروں کی تھکنیس ہونے کی وجہ سے زیادہ پر ہونے کی وجہ سے وہ موسم سرما میں بہترین قسم کے مطابقت رکھتے ہیں موسم گرما کے اندر زیادہ زیادہ 32 سے 33 دگری سینٹی گریٹ ٹیمپریچر ان کے لیے موضوع رہتا ہے اس سے زیادہ جتنا ہوتا جاتا ہے اتنا ان کی صحت ڈاؤن ہوتی جاتی ہے اتنا ہیٹ سٹریس میں ہیٹ سٹروک کا شکار ہو کے مطلب بماریوں میں گرتے جاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ہے پاکستان میں رہنے والے بھائیوں کے لیے کہ ہم جب بھی اس طرح کے چکنز کو اپنے پاس رکھیں اپنے پاس لائیں ان کو ریئر کریں ان کے لیے ہمیں آغاز میں بہترین قسم کی سہولتیں مہیا کرنی پڑتی ہیں حاصل طور پر ان کا باڈی ٹیمپریچر منٹین کرنے کے لیے اور اگر تھوڑا سا فری ایریہ انہیں دستیاب کر سکیں تو وہ اور زیادہ بہترین قسم کی چیز ہوتی ہے اس سے جو آپ کو فرٹلیٹی ریشو حاصل ہوتی ہے ایکز کی وہ بہت خواہی ہوتی ہے ایکز کی پروڈکشن کی بات کروں تو اس کا سارے کا سارا داروں مدار ان کے باڈی ویٹ کے اوپر ہوتا ہے ان کی نیوٹریشن کے اوپر اور ان کی منیجمنٹ کے اوپر ہوتا ہے دوسری بریڈز کی طرح یہ بریڈ بھی آپ کو انڈو کی اچھی مقدار دیتی ہے اگر آپ اس کا ساڑے پانچ پونے چھ مہینے سے پہلے پہلے مطلوبہ جسمانی وزن حاصل کر لیتے تو سیل کے والے سے بات کریں تو اس کی سیل کے لیے یا تو آن لائن اور لیکس کے اوپر یا پھر ویٹس اپ یا پھر فیس بوک کے پیجز کے اوپر اب ہوتا کہہ کہ ایک کمیونٹی ڈیویل پہ ہو جاتی ہے کہ ایک طبقہ اگر لائٹسو سیکس چکن ریزنگ میں انٹریسٹڈ ہے تو دوسرا بھی اگر اس میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی اس کی ہرید و فروت کا آغاز کر لیتے ہیں وہ چاہے شوک کی حد تک ہو یا ذریعہ معاش ہو اس طرح سے اس کاروبار کو آگے پھلائی جاتا ہے ایک کمیونٹی اس چکن کی ریزنگ کا آغاز کر لیتی ہے اور اس کے پرڈکس آگے سیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں شوک کی حد تک مہنگے مہنگے چکنز رکھنا اور معاش کی حد تک آپ اپنے پاس کمرشل چکنز کو رکھ کے ان سے اپنی بیسک نیڈز کو بنیادی ضروریات کو پورا کرتے ہیں ہائی ڈیمانڈ اور کم سپلائی اس کے ریٹس میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں جیسے جیسے اس کی سپلائی زیادہ ہوتی جائے گی اس کی ڈیمانڈ کام ہوتی جائے گی ویسے ویسے اس کے پرڈکس کے ریٹس بھی کام ہوتے جاتے ہیں یہی بیسک طریقہ کار ہوتا ہے یہی اصول ہوتا ہے کسی بھی بزنس کے سیٹ اپ کا پوری امید ہے کہ ویڈیو جس پرپس کے لیے بنائی اس میں کامیابی حاصل ہوگی اسلام علیکم